بیہار نیوز میں سواگت ہے آپ کا دوستو میں ہوں فردوس گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈی بی لائیب دوستو آج ہو چکا ہے چار اکتوبر دوہجار چوبیس تو آج کی پڑے بیہار کی ٹاپ نیوز لگ رہے ہیں آپ کے لئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں گے بیرائیگن کو پریس کر دیجئے تو چلی چلتے ہیں خبروں کی اور دوستو آج بیہار نیوز میں سب سے پہلے بات کریں گے کہ سمارٹ میٹر میں کھیلا کیا جا رہا ہے جہاں آپ کو بتا دو کہ ابھکتہ سمارٹ میٹر کو بائی پاس کر کے چوری کر کے بیزلی چلا رہے ہیں یہ معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دو کہ ایک طرف بیہار میں جہاں پر اسے لے کر کے سیاست گھمسان مچا ہوا ہے تو دوسری طرف کچھ ایسے خلاصے ہوئے ہیں جو کہ سوال خرے کرتے ہیں کہ کیا بیزلی کے سمارٹ میٹر میں بھی آسانی سے سیند مارک کی جا سکتی ہے دراصل بیزلی چوڑی کے خلاصے ہوئے ہیں اور پھر اس میں بھوکتہ ایک ایسی تقنی کا استعمال کرتے ہوئے دھرائے گئے ہیں جس سے پریپیڈ میٹر کو ہی بائی پاس کر کے بیزلی پرابط کی جا رہی تھی یعنی کہ بیزلی چوڑی چھپے اپیوگ کی جا رہی تھی اور پھر اسمارٹ میٹر کو اس کی بھنگ بھی نہیں لگی یہ سب کارنامہ ہو رہا تھا ایک سینسر کے جریعے جو کہ اسمارٹ میٹر پر لگایا گیا جب بیہار کی رازدنی پتنا میں اسمارٹ میٹر کو ہیک کرنے کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے بیزلی چوڑی کرنے والے یہ تمام لوگوں میں ادکتر اسی تقنی کا استعمال کر رہے تھے جو اندور میں بھی سامنے آیا تھا اسمارٹ میٹر میں بھی سیند ماری اب بیزلی چوڑی کے لئے کیا جانے لگا ہے جب پتنا میں ایسٹی ایف نے ریموٹ سسٹم کے دورہ بیزلی چوڑی کیے جانے والے تقنی کا خلاصہ کیا ہے جہاں چھاپے مارے کرنے والے آدھیکاریوں نے بتایا ہے کہ بیزلی چور اب اسمارٹ میٹر میں سینسر لگا کر بیزلی چوڑی کا آئیڈیا نکال لی ہے ریموٹ کے جریعے اس کی چوڑی کر رہے ہیں جہاں شہر میں بیزلی چوڑی کرنے کے دس معاملے میں سے چھے ایسے ہی تقنیق والے ملے ہیں دوستو بیہار میں ندیہ افان پر ہے جہاں کوسی اور پھر گنڈک سمیتے راجہ بھر کی کئی ندیہ روند روڑو پہ دھارن کر چکی ہے نیپال میں لگتار ہو رہی بارس کے قارن پڑوسی دیس پانی چھوڑ رہا ہے جو کی بیہار کے لئے آفت کا سبب بن گیا ہے وہیں پر بیہار کے تیرے جلے بار کی چپیٹ میں ہیں وہیں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں وہیں پر راجہ کے باعث جلوں میں بار کا الارم الڈ جالی کر دیا گیا ہے پورا اتر بیہار بار کی چپیٹ میں ہیں سپول دربنگا بھاگلپور سے تامڑے مجھے پر پورا اور پھر سے بھر میں بار کا کہر دیکھنے کو مل رہا ہے اس بیچ بیہار میں بار سے ہوئی تباہی پر سیاست شروع ہو گئی ہے بیپکش راجہ سرکار پر حملہ کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑ رہا ہے جہاں آپ کو بتا دوں کہ بیہار ندا پرتپکش تیجسوی عدب نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکس پر ٹویٹ کر کے ایک بار فٹ سے نیتیس سرکار اور کیندے سرکار پر نشانہ سادہ ہے تیجسوی عدب نے ٹویٹر پر دوہجار آٹھ میں بیہار میں آئی بار کی یاد دلائی اور کہا ہے کہ کیسے ان کے پیتا نے کیندے سرکار سے مدد کی گوھار لگائی تھی اور کیندے سرکار نے لوگوں کی مدد کے لیے ایک ہزار کروڑوں پے کی ویسے سہتہ راستی دی تھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوہجار آٹھ میں بار کے دوران تتکالین پردان منطرے ڈاکٹر من محمد سنگھ اور پھر یو پی ایڈکش سونیا گاندی بیہار پہنچے تھے اور بار پربھاویت علاقوں کا سریکشن کیا تھا لیکن آج جو بار آیا ہے اس کو لے کر کے کے اندر سے کوئی بھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہے بیہار کو اور نہ ہی اتنا ساہتہ راستی دی ہے بلکہ اس سے آدھا ساہتہ راستی دی گئی ہے جبکہ پہلے سے زیادہ بار اس بار آئی ہے دوستو راج نتک رنزکار سے کارکرتہ بنے پرسانت کی سون نے پرمکھ ہستیوں کی موجودگی میں پٹنا میں اپنی راج نتک پارٹی جنس راج پارٹی لانچ کر دیا ہے جہاں اس دوران انہوں نے کارکرم میں موجود لوگوں سے جائے بیہار کا نعرہ لگانے کو کہا جو کہ ان راجوں تک پہنچے جہاں پر راج کے لوگوں کے ساتھ یعنی بیہار کے لوگوں کے ساتھ دور بہوار اور مار پیٹ کی جاری ہے جہاں پرسانت کی سون نے منوج بھارتی کو پارٹے کا کارکاری ادھکشنی اکتی کرنے کی گھوشنہ کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارتی مارچ دوہجار پچیس تک پد پر بنے رہیں گے جب انترم سنگٹنات مک چنا ہوں گے جب مدوبنی میں پیدا ہوئے منوج بھارتی کی سیکشنک اور پرکوٹ نیتک پریشت بھومی علیخنی ہے جب آئی آئی ٹی کانپور سے ڈگری حاصل کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی پرانمبک سکھا جمعوی سے پوری کی اس کے بعد آئی آئی ٹی دلے سے ایم ٹک کیا جب منوج بھارتی کا بھارتی وزیس سوا میں ایک وششت کیریئر رہا ہے جب انہوں نے یوکرین، بیلاروس، تیمور، لیشتے اور انڈونیسیا سہیت کئی دیسوں میں بھارت کے راجدود کے روپ میں کارے کیا ہے تیمور، لیشتے میں راجدود کے روپ میں اپنی بھومی کا سے پہلے انہوں نے وزیس منترائلے میں سچیب پرساسن کا پدر سنبھالا تھا بھارتی نے سپتمبر 2015 سے اکتبر 2018 تک یوکرین میں راجدود کے روپ میں بھی کام کیا ہے انہوں نے میامار، ترکیہ، نیپال، نیدر لین اور ایران میں بھی بھارت کا پرتنید تو کیا ہے دوستو بیہار کے مجھے پرپور میں بار رہت ابھیان میں شامل وائی سوینا کے ایک ہیلیکوپٹر کے ساتھ اپریے گھٹنا ہو گئی ریپورٹ کی مطابق دو اکتبر سے روج ہیلیکوپٹر کے جریعے بار پیرتوں کو رہت سامگاری بانٹی جاری تھی جب تب ہی کھڑی طور پر اس کا ایک بلیڈ ٹوٹ کر کے گر گیا جس کے چلتے ہی ائرکرافٹ کی ایمرجنسی لینڈنگ کرائے گئی یہ لینڈنگ بار کے پانی میں ہی کرنے پڑی جس کے بعد کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے ریپورٹ کے مطابق گھٹنا مجھے پرپور جلے کے گھنسی امپور میں ہوئی ہے یہاں پر آئی ای ایف کا ہیلیکوپٹر رہت سامگاری لگڑ کے پہنچا تھا تب ہی اچانک سے ہیلیکوپٹر کے پنکے کا ایک بلیڈ ٹوٹ گیا جس کے بعد پائلٹ کو پانی میں ہی ایمرجنسی لینڈنگ کرانی پڑی گنی مت رہی کہ حادثہ میں کسی کی جان نہیں گئی ہے آستانے لوگ ناؤ لے کر کے پہنچی اور پھر سب ہی جوانوں کو سکو سل برانک باہر نکالا حالانکہ اس دوران کچھ آستانے لوگ ہیلیکوپٹر سے رہت سامگاری لے کر کے بھاگتے ہوئے بھی دیکھے دوستو پی ایم کسان سمبانیدی یوزنہ کی اٹھارے وی کسٹ جاری ہونے سے پہلے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے آپ کو بتا دو کہ بھار سرکار کی اور سے دیس واسیوں کے لئے کئی طرح کے کے یوزنہیں چلائی جاری ہے موڈی سرکار نے اپنے دو کارکال میں ہی کئی یوزنہوں کے شروعات کی یا اس میں یواؤں سے لے کر کے محلاؤں گریب طبقے سے لے کر کے شہری لوگوں تک کے لئے الگ الگ یوزنہیں شامل ہیں ان سب یوزنہوں کے ساتھی موڈی سرکار کی اور سے کسان بھائیوں کے لئے بھی ایک اہم یوزنہ شروع کی ہے یا اس یوزنہ کا نام ہے پردان منطرے کسان سمبانیدی یوزنہ یا اس یوزنہ کی اٹھارے وی کسٹ جاری ہونے والی ہے لیکن اس اٹھارے وی کسٹ کے پہلے ٹھیک پہلے ایک بڑا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے جب پی ایم کسان سمبانیدی یوزنہ کو لے کر کے ایک بہت بڑی جانکاری سامنے آئی ہے دراصل یوزنہ کو لے کر کے کئی کسان بھائیوں کو یہ سبیدہ ہے جنہوں نے اب تک اس یوزنہ کا لاب لینے کے لئے آویدن نہیں کیا ہے کیا ہوئے لوگ اب بھی اس کے لئے آویدن کر سکتے ہیں یہ سوال ہے تو آپ کو بتا دوں کہ ایسے لوگ جو کی جاننا چاہتے ہیں کہ اب تک اس یوزنہ کے لئے آویدن نہیں کیا ہے اب کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے ہاں بلکل آپ کر سکتے ہیں یا اب بھی اس یعوزنہ کے لئے اپلائی کیا جا سکتا ہے آویدن کا طریقہ بلکل بھی وہی ہے یا اس کے لئے پی ایم کسان سمانیدی یعوزنہ کی عدی کاریک ویب چائٹ پر آپ کو جانا ہوگا لاؤگن کرنے کے بعد آپ اپنے صحیح دستاویت جمع کر کے آولین آویدن کر سکتے ہیں یا آپ کی پاترتہ صحیح ثابت ہوتی ہے تو پھر آپ کے خاتے میں بھی اٹھارے ویست کا پیسہ جمع کر دیا جائے گا آپ کو بتا دے کہ اب تک ہی اس یعوزنہ کے تحت سرکار کی اوٹ سے ستر ویست جاری کی جا چکی ہے اس یعوزنہ کا لا بدیس کے نو کروڑ سے زیادہ کسان بھائی اٹھا چکی ہیں جلد ہی اس یعوزنہ کے تحت اگلی کسٹ جاری کی جانی ہے یا اس کی تاریخ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے ادھیکارک طور پر پی ایم کسان سمبھا نے دی اوزنہ کی اٹھارے ویست پانچ اکتبر کو کسانوں کی خاتے میں جمع کی جائے گی یا اس دوران دو ہجار روپے کسانوں کے بہنگ اکاوٹ میں جمع کر دیے جائیں گے دوستو بیہار میں آئی بار سے کسانوں کو لگ بگ تین سو پچاس کروڑ کی مشلی اور مخانے کی فصل کے نقصان کا نمان جتایا گیا ہے جہاں اس بار میں کروڑوں اربوں روپے کا مشلی بہ گیا ہے اس میں مشلی کا ہی تین سو کروڑ چھتی ہونے کا نمان ہے جہاں اتر بیہار کے سولے جلے بار پڑھاویت ہے اور اسی علاقے میں ادھیک مشلی پارن ہوتا ہے جہاں بار آنے سے تالابوں کی مشلیاں بہ گئی ہیں وہیں بیس سے تیس پرتیشت مخانے کی فصل تالابوں میں ہی ہے تالابوں میں ہی تھی جہاں ایک طرف بار سے مشلی اور مخانے کے فصل کو نقصان ہوا ہے تو دوسری اور مشلی بیما یوزنہ فائلوں میں ہی دور رہی ہے جہاں پچھلے سال پچھو ایونگ سمت سے سانسادن بیبھاگ نے مشلی بیما یوزنہ لاغو کرنے کی تیاری کی تھی لیکن بیما ایجنسی چین پر گڑیا پوری نہ ہونے کے قارن بیما یوزنہ لاغو نہیں ہو سکی جہاں اس طرح مخانہ بیما یوزنہ بھی نہیں ہے جہاں پچھلے دنوں مخانہ محسو میں سرکار نے اسے لاغو کرنے کا بھروسہ دیا تھا لیکن اس دسا میں کوئی بھی کارگار قدم نہیں اٹھائے گئے ہیں جہاں بار کا پانی اترنے کے بعد بیبھاگ کو مشلی نقصان کی واسطوک ریپورٹ ملے گی جہاں اب بیہار میں دوہجار تیس چوبیس میں کل آٹھ لاکھ تہتر ہزار ٹن مشلی کا اتپادن ہوا تھا بار پر بھابت سولے جلو پوروی چمپارن پشمی چمپارن ارادیا کشنگنج گپالگنج سیبھر ستامری سپول سیوان مدپورا مجھے پر پورنیا مدوبنی دربنگا سہرسہ اور سارن میں چار لاکھ اکان ہزار ٹن مشلی اتپادن ہوا تھا صرف مدوبنی اور دربنگا میں ہی بیس لاکھ مشلی تن اتپادن ہوا تھا لیکن اب بار سے دوہجار چوبیس پچیس میں مشلی اتپادن پر اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ سارے کے سارے مشلی بہ گئے ہیں بیہار میں جن سراج کے نام سے ایک اور دل کی انٹری ہو گئی ہے جن سراج کے ستردھار پرسانت کی سور نے اس کا اعلان بھی کر دیا دو اکتوبر کو اس بیچ پارٹے کے گھٹن کے ساتھ ہی پہلے دن پرسانت کی سور کو بڑا جھٹکا لگا آپ کو بتا دوں کہ پرسانت کی سور سرکار بنانے کے بعد بیہار میں جس شراب بندی قانون کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں اس کے سمرتن میں بیہار کی مہلائیں نہیں ہیں جہاں بیہار کی مہلائیں چاہتی ہے کہ بیہار میں شراب بندی قانون نہیں ہٹایا جائے آپ کو بتا دوں کہ بدھوار کو ویٹرنی کالیج گرانڈ میں جن سراج کے سبح میں پردیس کی یعنی بیہار کے الگ الگ علاقوں سے مہلائیں بھی پہنچی ان سے کئی نیوز چینلوں نے شراب بندی کے مدد پر باتچت کی جسے پرسانت کی سور نے سرکار بنتے ہی ایک گھنٹے کے اندر ہٹانے کا اعلان کر دیا ہے کیونکہ پرسانت کی سور کے برے اعلانوں میں یہ ایک بھی اعلان شامل ہے جہاں کارکرم میں پہنچے مہلائوں نے نیوز چینل سے باتچت میں مکہ منترین نیتیز کمار کی سرکار میں بھرشٹے چار زیادہ ہونے اور پھر بیہار میں بدلاؤ کرنے کی بات گئی ہے لیکن سوال جب شراب بندی ہٹانے کو لگڑکی کی گئی تو پھر وہ سیدھے طور پر اس کے خلاف ہو گئی وہ اسی ایم نیتیز کمار کے پکش میں آ گئی یعنی نیتیز کمار کے نرنے کو صحیح ٹھیڑھاتے ہوئے کہا کہ بیہار میں کبھی بھی شراب بندی ختم نہیں ہونے دیں گے جہاں ارنگ آباد جلے کے رفی گنج سے مہلائوں کی ایک ٹولی پہنچی تھی ایک مہلہ نے کہا ہے کہ اگر پرسانت کی سوال نے شراب بندی ہٹائی تو وہ ایک ڈھاک پر چلے جائیں کچھ مہلاؤں نے بتایا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ سبھی جگہوں پر شراب مل رہی ہے لیکن شراب بندی ہونے سے لوگوں میں در بنا ہوا ہے اگر شراب پوری طریقے سے چالو ہو جائے گا تو پھر سبھی مہلاؤں کا گھر برباد ہو جائے گا اس لئے شراب بندی کبھی بھی چالو نہیں ہونے دیں گے جہاں مہلاؤں کا یہ کہنا ہے لیکن پرسانت کی سوال کا کہنا ہے کہ نہیں ہم تو شراب بندی چالو کر کے رہیں گے اگر سرکار بنے گا تو تو بھی ایک گھنٹے کے اندر شراب بندی کو چالو کر دیں گے ایسے میں آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ شراب بندی کے پخش میں ہیں ہاں یا نہ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ بتائیں کہ کیا بیہار میں شراب بندی لاغو رہنا چاہیے یا پھر ہٹ جانا چاہیے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں آپ میرا اگر رائے پوچھیں گے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نہیں بیہار میں شراب بندی لاغو رہنا چاہیے کیونکہ پڑے بیہار میں شراب تو مل رہی ہے لیکن شراب بندی کی وجہ سے اس کا اثر دکھنے کو نہیں ملتا ہے خلیام لیکن پہلے دیکھنے کو ملتا تھا تو ایسے میں آپ اپنا رائے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گا بیہار کے بارے جلے بار پرباویت ہیں بیہار کے الگ الگ جلے میں ندیوں کا جلستر بھلے ہی گھٹ رہا ہے لیکن لوگوں کی پریشانی اب بھی کام ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے بیہار کے پورنیا کٹھیار ارڈیا گوپالگنج کشنگنج موتیہاری مجھے پرپور شپرا سیتامری سپول سمیت بارے جلے ابھی بھی بار کے کارن کافی پریشانی جلنی پر رہی ہے بارے جلنے کے لوگوں کو جب پورنیا میں بار کے کہر سے قریب چالیس پنچائت کے ایک لاکھ سے ادھیک لوگ پریشان ہیں خاص کر کی امور پرخن اور پھر روپالی پرخن میں بار کی بی بی سی کا ابھی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر ایک طرف جہاں پر مہنندہ اور پھر کنکئی ندی کا جلستر گھٹا ہے تو وہیں پر پرمان اور پھر بکڑا ندی کا جلستر بر گیا ہے جس کارن امور پرخن کے تیس پنچائت میں اور کوسی ندی کے روپولی پرخن کے دس پنچائتوں میں بار بھائیوہ روپ لے چکی ہے امور کے بشنپور بربٹہ آدھانگ اور باقی کئی سارے علاقوں میں بار کا پانی گھس چکا ہے جس کے وجہ سے لوگ بے حال ہیں جب لوگ گھر میں چونکی پر چونکی ڈال کرکی یا پھر کونچے اس تھلو پر اپنے بچوں اور بزرگوں کو لے کر کے شرن لیے ہوئے چولہ میں پانی گھس جانے کے قارن چولہ چوکا تھپ پرا ہوا ہے درجنوں اسکولوں میں پانی گھس گیا ہے جس قارن پتھن پاتھن بھی رک گیا ہے آوگمن کا سادھن نہیں ہونے کے قارن مریضوں کو خات پر لے کر کے جانا پڑ رہا ہے ناؤں کی بیوستہ ناکافی ہے وہیں پر لوگوں کو سخہ راشن تک نہیں مل پا رہا ہے دوستو بھارت میں تہواروں کا سیزن سروح چکا ہے نوراتری، دشہرہ، دپاولی، چھٹی یا پھر کروا چونت ان سبھی تہواروں پر سبھی کو گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے لیکن گھر جانے کے لیے ٹرینوں کی کنفرم ٹکٹ ملنا جروری ہے یا تہواروں کے سمیت ٹرین میں ریجرویشن ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس بارہ ایسا لگ رہا ہے کہ بھارتے ریلوے نے لوگوں کی اس ٹینسن کو ختم کر دیا ہے نہ کہ اول ریلوے بلکہ کینزر سمیت پردیش سرکاروں نے جنتا کو دپاولی سے پہلے کئی اپھار دینے والی ہے ریل منتری اصب نیویشنم نے گھوستہ کی ہے کہ تہوارہ کے سمیت میں ٹرینوں میں ادھیک بھیر بڑھ جاتی ہے جس کو لے کر کہ انہوں نے دس ہزار سے زیادہ اسپیسل ٹرین چلانے کی گھوستہ کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک سو آٹھ ٹرینوں میں جنرل کوچھ جوڑنے کی پلاننگ بھی کی ہے ریل منتری کا کہنا ہے کہ دیپاولی اور پھر چھٹ کے مہا پر وہ پڑے اسپیسل ٹرین میں بارے ہزار پانچ سو جنرل کوچھ جوڑے جائیں گے جتہواروں کی چلتے چھ اکتوبر سے سترے نیویمبر تک اسپیسل ایسی ٹرین بھی چلائی جائے گی نہ کہ اول ریل بلکہ کے اندر سرکار نے جیون یاپن کی برتی لاغت کو دیکھتے ہوئے سرمیکوں کی دروں میں تگرہ اجافہ کر دیا ہے جس سرکار نے سرمیکوں کے لیے وی ڈی اے میں بھی سنسو دن کیا ہے اور پھر نیونتر مزدوری در کو برا کر کے ایک ہزار پہتیسل روپے پرتی دن کرنے کی گھوستہ کر دیا ہے اس سنسو دن کے بعد نرمان صاف صفائی سامان اتارنے اور پھر چرانے جیسے انسکلڈ مزدوروں کے لیے سیکٹر اے میں نیونتر مزدوری در سات سو تیرہ سر روپے پرتی دن کر دیا گیا ہے اس حساب سے اب ہر مینے مزدوروں کو بیس ہزار تین سو انٹھان روپے ملیں گے قریب قریب آدھا بیہار اس سمیں نیپال میں ہونے والی بارش کے کارن آئے بار سے جھوج رہا ہے نیپال سے آئے پانی سے بیہار کے اتری علاقے میں تباہی مچا رکھی ہے قریب قریب آدھا بیہار اس سمیں نیپال میں ہونے والی بارش کے کارن آئے بار سے جھوج رہا ہے نیپال سے آئے پانی سے بیہار کے اتری علاقے میں تباہی مچا رکھی ہے کوسی گنڈک سمیت کئی ندیاں اوفان پر ہے حالانکہ بیہار میں پچھلے ایک دو دن سے استطیق ٹھیک ہوتی دیکھ رہی تھی لیکن اب ایک بار پھر سے بار کا اور جدہ وکرال روپ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیپال میں اور بارش ہونے والی ہے دراصل نیپال سرکار نے بدوہار کو بھاری بارش کا نیا آلٹ جاری کر دیا ہے جبکہ یہاں کئی دنوں سے ہو رہی لگتار بارش کی کارن بڑے پیمانے پر باہر اور بھوش کھلن کی گھٹنائی ہوئی ہے ایسے میں ایک بار پھر سے موسم پرانمان کی انصار کوسی اور باغمتی پرانتوں کے ساتھ ساتھ کاٹ منڈو گھاٹے میں بھاری بارش ہونے کی سنبھاب نہ ہے آج شکروار کو جبکہ نیپال میں بارش کی وجہ سے بیہار میں کوسی گھنڈک باغمتی کملہ بلان ندیہ افان پڑھے جو لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں جو سیکھ رو گاؤں پر بھاوی تھے اور پھر جان مال کا نقصان بڑا نقصان ہوا ہے رہتہ اور بچاؤ کارے جاری ہے ایسے میں نیپال میں اگر اور بارش ہوتی ہے تو پھر بیہار میں بار اور وکرال ہو سکتا ہے جس سے اور تباہی مچ سکتی ہے آپ کو بتا دو کہ نیپال میں بار پر بھاوی چھیتروں سے اب تک تیرے ہزار اکتر لوگوں کو بچایا گیا ہے جب رسپتیوار کو شروع ہوئے ورسا کے چلتے ربیوار تک کئی پرانتوں میں ویاپک تباہی ہوئی ہے جس سے ہزاروں لوگ وستاپت ہو گئے ہیں دوستو اب مونسون جانے والا ہے جب بہت سے لوگوں کے من میں سوال ہے کہ آخر کب مونسون بدائی ہوگی کب ہوگی پریشان ہو گئے ہم اس مونسون سے بہت سے لوگوں کے من میں یہ سوال ہے اور بول بھی رہے ہیں تو آپ کو بتا دو کہ رازوانی پتنا سمید بیہار میں مونسون کی ودائی اکتوبر میں ہو جائے گی اسی مہنے میں آٹھ سے دس اکتوبر تک یہاں سے لوٹنے کی سمبابنہ ہے اس سال پندرے اکتوبر تک یعنی دشہرہ تک چھٹ پٹ ورسا کے آثار ہیں بیہار میں تیس سے چالیس پرتشت ورسا کی سمبابنہ ہے وہی پر عدکتم اور پھر یہ بارش درگا پوجا کے میلے کا مجا بھی کرکرا کر سکتی ہے اکتوبر ماہ میں سامانے طور پر اٹھائیس سے باتیس ڈگری سیلسس تاپ مان رہتا ہے لیکن اس سال انتیس سے چونتری ڈگری سیلسس کے بیچ تاپ مان رہنے کی سمبابنہ ہے موسم بگیان کے اندرہ پٹنا کے اندسار اسم کے آس پاس ایک چکرواتی پر اس انڈریکشن کا چھتر بنا ہوا ہے اس کے پرباہوں سے خاص طور پر اتری بھاگوں کے عدکاس بھاگوں میں ہلکی ورسہ ہونے کی سمبابنہ ہے دوستو بیہار میں گاری چلانے والے لوگوں کے لئے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تازار ایپورٹ کے مطابق نیتیس سرکار بیہار میں واہن چالکوں کو کئی بڑی سوگات دینے جاری ہے اس کو لے کر کے نیتیس سرکار کے دورہ دیسہ نردیس جاری کر دیا گیا ہے بیہار میں واہن چالکوں کی کو پانچ بڑی سبیدھائیں ملنے جاری ہے آپ کو بتا دوں کی نمبر ایک بیہار میں مکہ منتری واہن چالک کلیان یعوزنا دوہجار چوبیس کے تحت ویباسائک واہن چالکوں کو بیما سواست جانچ اور پھر کوسل وکاس کے لئے ساہتہ پردان کی جائے گی نمبر دو مکہ منتری واہن چالک کلیان یعوزنا سے ٹرک بس ٹیکسی جیسے واہن چالانے والے ویباسائک واہن چالکوں کو اور پھر ان کے پڑیواروں کو کافی زیادہ لاب ملے گا نمبر تین بیہار میں سبھی واہن چالکوں کو پردان منتری جیون جیوتی بیما یعوزنا پردان منتری سرکشا بیما یعوزنا سے جوڑ دیا جائے گا نمبر چار کسی واہن چالک کو درگٹنا کی استطیق میں انہیں اور پھر اس کے پڑیوار کو بیما راشے کا لاب مل سکے گا واہن چالکوں کو نیت رجانس کی سبھیدہ ملے گی نمبر پانچ بھاری واہن چالکوں کو سرک سرکشا اور پھر درگٹناو سے کیسے بچے اس کے پرتی جاگرک کیا جائے گا جب ساتھ ساتھ چالکوں کو پوشاک بھی دی جائے گی جب پوشاک کے لئے ایک مست ایک ورس کے لئے دو ہزار روپے دیے جائیں گے دوستو بیہار نے ایک ایسا کام کر دیا ہے جو پوڑے دیس میں نجیر بن گیا ہے جہاں بیہار ایک ایسے معاملے میں دیس میں نمبر ون راجب بن گیا ہے کونسا معاملہ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ سرکاری اسپطالوں میں بھرتی ہونے والے یا پھر اوپی ڈی میں آنے والے مریضوں کو مفت دوائے دینے کے معاملے میں بیہار دیس میں اول ہے نمبر ون ہے جبکہ دوسرے اسطان پر راجستان کا نمبر آتا ہے یا جبکہ تیسرے اسطان پر تیلنگانہ ہے یا کیندر سواستے ون پڑیوار کلیان منترالے کی یہاں پر جاری دوائے وطرن اور پھر اپیوگ سے سمجھے دیتے ہیں سپتمبر کی مالسکھ رینکنگ میں یہ بات سامنے آئی ہے یا سواستے بیواغ سے مل رہی جانکڑی کے اندوسار مریضوں کو آوشیکھ دوائے وطرن آ پڑتی اور پھر اپیوگ میں ستتر دسم لب بیہار پورے دیس میں اول اسطان پر آیا ہے دوسری اور چھانٹر دسم لب اکانوی پرتیسٹ انکو کے ساتھ راجستان دوسری اور پھر انسٹر دسم لب چودے پرتیسٹ اسکوڑ کے ساتھ تیلنگانہ تیسرے اسطان پر ہے سواستہ اور پڑیوار کل آیا اکلیان منترالے دوارہ دیس کے چوبیس راجے میں ڈرگ اینڈ ویکشین ڈسٹریبیشن منیجمنٹ سسٹم سنچالیت ہے اس پورٹل کے جریعے ہی اسپطالے میں دوا کیا پرتی اور پھر اپ لبدتا کا پربند ہوتا ہے دوستو کیا جدیو نیتیس کمار کے کنٹرول سے باہر ہو گئی دراصل منتری اوسوک چودری نے منتری ویجے کمار چودری پر نشانہ سادہ ہے دراصل نیتیس کمار کی پارڈی جیڈیو میں ویسے تو پہلے سے ہی نیتاؤں کی بیچ ایک دوسرے سے نپٹنے کی ہور مچی تھی لیکن اب بات بڑھتی جاری ہے ویبادوں میں گھرے منتری اوسوک چودری نے آج اپنی ہی سرکار کو کٹ گھڑے میں خرا کر دیا ہے جب میڈیا کے سامنے اوسوک چودری نے کہہ دیا ہے کہ بار کو لکڑ کے سرکار کو اور ستر کر رہنا چاہیے تھا جب اندر کی بات یہ ہے کہ اوسوک چودری نے سرکار پر نہیں بلکہ نیتیس کے سب سے قریبی مانے جانے والے منتری ویجے چودری پر نشانہ سادہ ہے آپ کو بتا دوں کہ دوبئی سے لوٹے منتری اوسوک چودری نے میڈیا سے بیہار میں آئی بار پر بات کی ہے اوسوک چودری نے کہا ہے کہ اگر جل سانسادن بیبھاگ اور ہم لوگ تھوڑا اور چوکس رہتے تو بار سے بیہار میں جو کچھ ہوا ہے وہ نہیں ہوتا پھر بھی ہمارے ماننے نیتا نیتیس کمار سارے بار پیلتوں کو راحت دے رہے ہیں اور پیسے ٹرانسپر کرنے والے ہیں جب بیہار میں آئی بار پر پہلے دن سے راجہ سرکار صفائے دے رہی ہے جب سرکار کہہ رہی ہے کہ نیپال میں بھاری بارش کے قارن بیہار کی ندیوں میں ایسا اوفان آیا جیسے کئی دسکوں سے نہیں آیا تھا جب پھر بھی بیہار سرکار نے استطیق کو نینتریت کر لیا ہے لیکن اب اوسوک چودری نے نئی بات کہہ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جل سانسادن بیبھاگ اگر چوکس رہتا تو ایسی استطیق نہیں آتی دراصل ان کا نشانہ بیہار کے جل سانسادن منطری ویجے چودری پر تھا ویجے چودری نیتیس کمار کے سب سے کڑیوی منطریوں میں شامل ہے اصوک چودری یہ جاتانا چاہ رہے تھے کہ ویجے چودری کے بیبھاگ کا کام صحیح نہیں ہے اگر کام صحیح ہوتا تو پھر بار کی استطیق ایسی نہیں ہوتی اصوک چودری یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جدیوں کے اندر کیا چل رہا ہے جیریو ستر بتاتے ہیں کہ پارٹے کے اندر جبردستی گھٹ باجی ہو رہی ہے جب بیبادوں میں گھرے اصوک چودری نے اپنا الگ گھٹ بنا لیا ہے وہ اپنے گھٹ میں تین منطریوں سمیت چار پانچ بدایہ کو کو شامل کر لیا ہے جب کچھ دنوں پہلے اصوک چودری نے نیتیس کمار کے سمرتن میں اخباروں میں بگیاپن چھپوایا تھا جس میں اپنے سانس سات منطری مدن سہنی جائنت راج اور پھر سمیت سنگھ کی بھی تشویریں لگائی تھی دوسری اور پارٹے نیتا کا براب جماعت اصوک چودری کی کار گجاریوں سے ناراج ہے جس ستر بتاتے ہیں کہ جیریو کی راشتی کاریکاری نے ادکس سنجے جھا سے لے کر کے منطری ویجے چودری ویجندر یادب جیسے نیتاؤں نے نیتیس کمار کے سامنے اصوک چودری کو لے کر کے اپنی آپ پتی جتائی ہے جس کے اندر منطری لیلند سنگھ بھی اصوک چودری سے ناراج بتایا جاتے ہیں لیکن اصوک چودری انہیں منانے کے لئے کئی دفعے ان کے گھر پر حاضر لگا چکے ہیں جیریو کے کئی نیتاؤں نے آف دا ریکورڈ باتچیت میں یہ مانا ہے کہ پارٹے کی اندر جس طرح سے گھماسان بر رہا ہے اس سے استطیق خراب ہوتی جاری ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیتیس کمار کچھ کر نہیں رہے ہیں لوگ سب سے چناؤں کے دوران نیتیس کمار نے سارواجنک طور پر یہ گھوستان کی تھی کہ وہ منطری محسور ہجاری کو ٹھیک کر دیں گے دراصل محسور ہجاری نے اپنے بیٹے کو کونگریس کے ٹکٹ پر چناؤں لروایا تھا آروپ لگا تھا کہ ہجاری اپنے بیٹے کے پکش میں پرچار کر رہے ہیں لیکن چناؤں ختم ہوئے چار مہنے سے زیادہ ہو چکے ہیں اور پھر محسور ہجاری کونگا اور کوسی ندی کے افان سے گریب لوگوں کے گھر میں تباہی آ جاتی ہے چاروں اور پانی فیل جانے سے مسکل حالات میں لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے پلان کر جاتے ہیں لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کنے دنوں تک سرک کناڑے باندھ پڑی یا پھر اچھے جنگلوں میں رات گجارنے پڑے گی حالات کچھ ایسے بن جاتے ہیں کی نہ چھوٹے بچوں کے بدن پر کپرا رہتا ہے اور نہ ہی دو وقت کی روٹی نصیب ہو پاتی ہے جہاں گھر پانے میں ڈوب جاتا ہے کرج لے کر کی گئی کھیتی تباہ ہو جاتی ہے جیب میں پھوٹی کوری نہیں بچتی ہے اور پھر جیون کے بھویسے میں اندھکار نجر آنے رکھتا ہے یہ کہانی ہے بیہار کے گنگا اور کوسی ندی کے کناڑے بسے سیکرو گاؤں کی جیسے ہر سال بار کا ڈنس جھیلنا پڑتا ہے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر جبردست کٹا ہوتا ہے جیسے بڑے پکے مکان ندی میں پوری طریقے سے سمجھ جاتے ہیں اور پھر لوگ سر پر ہاتھ دھڑے دیکھتے رہ جاتے ہیں سرکار اور پرساسن بھی بچا اور پھر راحت کے نام پر پراکرتک آبدہ کے سامنے اپنی لاچاری وقت کرتے نجر آتا ہے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ جب ہر سال بار آتی ہے علاقے جلمگن ہوتے ہیں چاروں اور تباہی کا منجر نجر آتا ہے تو پھر پرساسن اس علاقے میں بار کے پہلے اپنی تیاری مکمل کیوں نہیں کرتا ہے نہ ہی آبدہ والے چھترے میں مضبوط باندھوں کا نرمان کیا جاتا ہے اور نہ ہی کٹاؤ کو روکنے کے لئے کوئی ٹھوس اپائے لگائے جاتے ہیں جس وجہ سے ہر سال تب جا کر کہیں دو وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے جہاں لہ لہات کھیتوں کو دیکھ کر کہ کسانوں کی چہرے پر مسکان آتی ہے لیکن بار آنے پر سب کچھ برباد ہو جاتا ہے سیکرو ایکر میں لگی فصل تباہی کے منجر کا گواہ بنتی ہے جہاں وہیں پر جن فصلوں کو کھیتوں میں کھیتوں سے کٹ کر کسان اپنے گھروں میں اکٹا کرتے ہیں وہ بھی بار میں ڈوب کر کے بھینگ جاتی ہے پھر آنکھوں میں آسوں اور سرکار سے معافضہ ملنے کی آس لیے ان کی زندگی درد میں ہی کٹتی ہے حالانکہ بار گرست علاقے میں سرکار کے دورہ چھتیپورن طور پر پرتیک پڑیواروں کو چھ ہزار روپے دیے جاتے ہیں لیکن یہ پوری طریقے سے ناکابی ثابت ہوتی ہے بیہار میں سب سے زیادہ پچھمی چمپاران ارڈیا کشنگنج گوپالگنج سی بھر ستامری سپول مدیپورا مجھپرپور پورونیا مدوبنی دربنگا ساران سہرسہ بھاگلپور اور کٹھیار جلے میں بارز آئی تباہی دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں ندی کنارے کے ادھکانس لوگوں کے گھر پانے میں پوری طریقے سے ڈوب جاتے ہیں لوگ گھر کے سامانوں کے ساتھ پلان کر کے اونچے جگہ پر شرل لیتے ہیں سرک کنارے ریلوے پٹری کے کنارے باندو پر اور پھر جنگلوں تک شرل لیے ہوئے ہیں بانس اور پلاسٹک سے ٹینٹ بنا کر کے اسی میں جیون کاٹ رہے ہیں لگ بگ دو مہنے بعد جب لوگوں کی امید جگی تھی کہ گھر سے پانی نکل جائے گا تو پھر ایک بار پھر سے کوسی اور گنگا کے جلستر میں دار منطری ڈاکٹر ڈالیب کمار جیسوال نے جمین مالکوں کو بڑی راحت دی ہے جس سے لوگوں کو سروے میں راحت ملے گی آپ کو بتا دوں کہ بیہار میں جمین رییتوں کی سمسیہ کے سمدھان کے لئے سروے کی عبدی تین مہنے برا دی گئی ہے اور پھر یہ ضرورت پڑی تو پھر آگے بھرائے جائے گی بیہار میں جمین سروے سے سمدھت معاملوں کے نپٹارے کے لئے ویسسٹ ٹیم گھٹت کی جائے گی اور سروے کی پرکڑیا کو پورا کیا جائے گا آپ کو بتا دوں کہ بیہار جمین سروے میں جو لوگ چھوٹ جائیں گے ان کے یہاں پتا دی کاری بھیج کر کے سروے کا کاغذ جمع کرائے جائے گا تاکہ کسی کو پریشانے نہ ہو آپ کو بتا دوں کہ بیہار کے جس پرکھن کے انچل کاریالوں میں داخل کاریج کا کیس بہت لمبت ہوگا وہاں الگ سے پانچ سیو اور آروں کی ٹیم گھٹت کر کے کارکہ نشبادن کیا جائے گا دوستو بیہار کے گرامین وکاس منترے سرون کو مارنے بار پر بھائیویت علاقوں میں راحت اور پھر بچاؤ کاریوں کو لے کر کے راج سرگار کی تتپرتہ کا آسواسن دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جنسنوائی کے مادم سے بار پلیتوں کی سمسیہوں کو سنا جا رہا ہے اور پھر سرکار لگتار ان کے سمدھان کے لئے قدم اٹھا رہی کام اٹھا کر رہی ہے منتری نے یہ بھی بتایا ہے کہ انڈی آر ایف کی ٹیم دن رات بچاؤ کارے میں لگے ہوئی ہے اور پھر سرکار چوبیس گھنٹے مدد کے لئے تتپر ہے منتری نے کہا ہے کہ سرکار ہر سمیں استیتی پر اور رہت کاریوں کو پرارثی مقتہ دے رہی ہے انہوں نے جنتہ سے اپیل کی ہے کہ وہ گھبرائے نہیں کیونکہ لاجہ سرکار اور پھر ینڈیا کا ڈیبننٹ مل کر کے بار سے پرباوت لوگوں کی سہتہ کے لئے پوری طریقے سے اس رزق ہیں یہ ینڈیا آر ایف کی ٹیموں نے بار سے پرباوت شہتروں میں بچاؤ کاریوں کو تیج کر دیا ہے اور پھر لوگوں کو سرکشتر اسثانوں پر پہنچانے کا کارک جاری ہے جنسنوائی کے مادم سے ہر سمسیہ کا سمدھان سنشت کیا جارہا ہے شرون کمار نے یہ بھی کہا ہے کہ سرکار رہت سامگاری اور پھر سرکشت ویبستہ کر رہی ہے تاکہ پیلتوں کو جلد سے جلد مدد مل سکی راج سرکار کے نردیس کے انصار سبھی ادھکاری اور پھر رہت قرمی بار پرباویت علاقوں میں مستدی سے تینات ہے اور جنسنوائی کے مادم سے ہر سمسیہ کا سمدھان سنشت کیا جارہا ہے دوستو بیہار کی سیاست ان راجوں کے مقابلے بلکل الگ ہے جہاں پر جاتی واد سے لے کر کے پریوار واد حاوی ہے بیہار میں سیاسی سمکرن کے بدلاؤ کا بیار لگتار چلتا رہتا ہے بیہار میں راج نیتک اونٹ کس طرف کروٹ لے گا یہ سوال ہمیسہ بنا رہتا ہے حالانکہ ایک اکتوبر تک بیہار میں کیول دو وکلپ تھا ایک انڈیا تو دوسرا مہا گڑوڑنڈن لیکن دو اکتوبر کو بیہار میں ایک تیسرے وکلپ کی انٹری ہو گئی جس کا نام ہے جن سراج پاٹی سیاسی رنیتی کار پرسانت کسوڑ نے آخر کار چال چل دی ہے جس کے لئے قریب دو سال سے بیہار کی غلیوں میں گھوم رہتی لیکن پرسانت کسوڑ کے سامنے کئی بڑی چنوٹیاں ہیں جن کو پار پانا آسان نہیں ہوگا تو پھر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بیہار کے سیاسی چکروے میں نئے ابیمنیوں کی انٹری ہو گئی ہے حالانکہ ان کی یہ محنت کتنی رنگ لائے گی یہ تو پھر چناؤں میں پردشن کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک بڑی جنگ جیت لی ہے اور وہ ہے اپہاس کی جنگ جب دوار کو ہوئی جن سراج کی ریلی میں جتنی بھیر تھی اس سے صاف پتا جلتا ہے کہ دھراتل پر محنت کی گئی ہے حالانکہ بیہار کے سیاسی چکرویو کو بھیدنا اتنا آسان نہیں ہے جب پرسانت کسوڑ کے سامنے کئی بڑی چنوٹیاں ہیں جس سے ان کو پار کر پانا آسان نہیں ہے یا کیونکہ پچھلے بیدان سبا چنوہ میں پسپمپریہ چودرے نے نئی پارٹی بنا کر کے لوگوں کو تیسرا وکلپ دیا تھا جسے سیرے سے خارج کر دیا تھا آپ کو بتا دوں کہ بیہار کی پلٹکس جاتی پر آ کر کے ختم ہو جاتی ہے یہ کہنے میں کوئی گڑیز نہیں کرتا ہے جہاں چاہے ٹکٹ بٹوارے کا معاملہ ہو یا پھر پارٹیوں میں پدوں کا بٹوارہ ہو پرسانت کسوڑ کے بہتر تصویر بھی سامنے آئی ہے نہ کسی طرح کی نارباجی اور نہ ہی راستوں میں دوسرے آنے جانے والے لوگوں کے لئے پڑیشانی کھڑی کرنا پرسانت کسوڑ نے اس ریلی کے جریعے اپنے آپ کو ایک سفل سنگٹن کرتا کے طور پر بھی پیس کیا ہے جب پرسانت کسوڑ کے اس اتحاسک ریلی میں یواؤں کی زیادہ بھاگے داری تھی بتایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ چمپاران مغد اور پھر صاحبات سے اس ریلی میں زیادہ لوگوں نے حصہ لیا جبکہ پرسانت کسوڑ نے اپنے دو سال کی اس بہار یاترہ میں اتر بہار پر زیادہ دھیان دیا تھا دوستو پورنیا سے نردلے جیت کر کے سانسد بنے پپو یادہ بیک بار فرد سے سرکیوں میں ہیں بہار میں بار سے ہاہکار مچا ہوا ہے کئی جلے بار کی چپیٹ میں آ چکی ہیں اور پھر لافوں کی آبادی مسکل میں ہیں اس دوران سرکار کی اور سے بھی راحت بچاؤ کاری جاری ہے جب لوگ اس مسکل گھڑے میں اپنے جن پردنے دیوں کی اور امید کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں وہے پر سانسد پپو یادہ بھی ان دنوں کوسے سیمانزل چہترے میں لگاتار بار پریدوں کی مدد کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سوسل میڈیا پر ان کے اس پریاس کی جمکر کے تاریخ بھی ہو رہی ہے سہرسہ اور سپول میں بھی پپو یادہ بار گرستے تلاقوں میں گئے اور پھر پیسہ اور پھر راشن سے پریتوں کو سہیو کیا پرنیا سانسد پپو یادہ نو ہٹا پرخن چہترے کے کوسی پوروی تدبند پر بار پریتوں کی سمسیہ جانے کے لئے پہنچے تدبند پر بار پریتوں کی سمسیہ کو سنتے ہوئے پپو یادہ بھابک ہو گئے جہاں پریت پریواروں کے سانس سانت ان کی بھی آخیں نم ہو گئی جہاں لوگوں نے انچل پرساسن خوصے لکر کیے جلہ پرساسن کے کئی لا پروائی اور اندکی کا شکایت کی ہے بار پریتوں سے ملاقات کے دوران پپو یادہ بھابک نے کار کی چھت پر سوار ہو کر کے پیسے سے بھرا ایک بیگ نکالا اور ہر پریوار کو پانچ سو سے لکر کی ہجار دو ہجار پانچ ہجار روپے تک مدد کے روپ میں دینے لگے اس کے بعد سانس ست پپو یادہ نے بلیٹ پر سوار ہو کر کے کوسی پوروی تدبند کا پورا انریکشن کیا وہیں پر گھر گھر جا کر کے پریت پریواروں سے مل کر کے ان کی سمسیاں کو جانتے ہوئے آرثک مدد کی وہیں پر جلہ دکاری سے چھیتر کو بار پریت آبدہ گھوست کرتے ہوئے آبدہ راحت دینے کے سانبا کی بات اس کو لے کر کے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سانس ست پپو یادہ نے کہا کہ ہم مانپتہ اور پھر مانپ کی سیوہ کرنے میں بھڑو سا رکھتے ہیں باقی اس دنیا کے راج نیتی کرنے والے لوگ اپنی راج نیتی کا چہرہ چمکاتے رہیں دوستو بیہار کی رازنی پتنا میں اشتتی اتحاس گاندی میدان میں دشہرے پر بارے اکتوبر کو راون ود کا کارکرم ہوگا اسے لے کر کے گاندی میدان کو سرکشہ کے درشتی سے چار سیکٹر میں ماتا جائے گا یا اس کے ساتھ ہی ایک سو اٹھائی سی سی ڈی بی کیمرے سے نگرانے کی جائے گی ایک دو سو انتیس سٹریٹ لائٹ اور بیس ہائی ماسک لائٹ سے گاندی میدان کو چگا چک کیا جائے گا اس کو لے کر کے ڈی ایم ڈاکٹر چندر سیکر سنگھ اور پھر ایس ایس پی راجب مصرہ نے گاندی میدان کا نرکشن کر کے سرکشہ بیوستہ کا جائے جا لیا ڈی ایم نے کہا ہے کہ راون ود کارکرم دیکھنے کے لئے کافی بڑی سنگھیاں میں لوگ آتے ہیں اس میں بزرگ یوہ مہلا اے اوانگ بچے بھی شامل ہے جانس کے بعد ہی پرویس دیا جائے گا اس کے لئے وہاں سموچت بیوستہ کی گئی ہے پرکاس کی بیوستہ یاتیات پروندن ویدی بیوستہ سنسادن بیرکیڈنگ ویدت آپرتی دھونی وشتہ رنک ینتر کی بیوستہ پیزل چکسہ سویدہ اگنیویشن کی بیوستہ سہی تھے سبھی نکاس دوار واش ٹاور ایم انیسر نکشناوں کا پروندن مانکوں کے اندروپ کیا ہوگا دوستو بیہار میں آیا دن ایسی گھٹنائیں ہوتی ہے جو کی پورے دیس میں چرچہ کاوی سے بن جاتی ہے ہمارے دیس میں آئی پیس عدیقاری بننے کے لئے لوگوں کو کتنی پاپر بیلنے پڑتے ہیں کئی طریقے کے اگزام انٹروی پاس کرنے پڑتے ہیں تب جا کر یہ اہدہ ملتا ہے لیکن بیہار کے لکھی سرائے میں بیس سپتمبر کو ایک سخص کو آئی پیس کی وردی میں پکرا گیا تھا مثلیس نام کے اس سخص نے بتایا ہے کہ اس نے ایک سخص کو دو لاکھ روپے دیے ہیں جس کے بعد اس نے مثلیس کو آئی پیس بنا دیا حالانکہ ابھی تک کی پولیس جانچ میں یہ کہانی فرجی ثابت ہوئی ہے جہاں ایسا کوئی بھی ثبوت مثلیس نہیں دے پایا ہے جو یہ ثابت کر سکت پائے کہ اس نے کسی کو دو لاکھ روپے دیے ہیں جسانت ہی اس کی کہانی کو پولیس منگرت اور جھوٹا بھی بتا رہے ہیں اس بیچ اب یوٹیوب پر مثلیس نے بھنا رہا ہے جہاں اس نے آئی پیس مثلیس کے نام سے یوٹیوب چینل کھولا ہے جہاں اس پر اس نے ایک گانہ بھی ریلیج کیا ہے جو کہ ابھی تک کئی لوگوں دورہ دیکھا جا چکا ہے چینل کھولنے کے بعد سے مثلیس کے دس ہزار سے ادھیک سبسکیبرز بھی ہو چکے ہیں جہاں چینل میں مثلیس لوگوں سے اس کے گانے کو ہٹ کروانے کی بھی اپیل کرتے ہوئے نجر آیا ہے ابھی تک پندرے ہزار سے ادھیک بار اس گانے کو دیکھا جا چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت کے لوگ آبدہ میں بھی ابسر رونے میں مہارت حاصل کی ہوئے ہیں مثلیس نے بھی کچھ ایسا ہی کیا ہے جس وجہ سے اس کی چرچہ ہوئی ہے جہاں اس نے اسی پر گانہ بنا ڈالا جہاں اس گانے میں بھی اس کے فرجی آئی پیس بننے کی اسٹوڑی کو دکھایا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پولیس دورہ پکڑے جانے کے بعد مثلیس کمار نے بانڈ بھرا ہے جس کی وجہ سے وہ بہار ہے جب پولیس کی جانچ میں سامنے آیا ہے کہ مثلیس نے کسی کو بھی دو لاکھ روپے نہیں دیئے جب اس نے خود ہی وردی سے لوائی تھی اور صرف گمراہ کرنے کے لئے کہانی بنا رہا تھا بیہار پرارا مکس اکچھگوں کے لئے ایک اچھی قبر سامنے آ رہی ہے ان کا دسرہ اور پھر دیپا والی ٹھیک سے مننے والا ہے ان کے ویتن بھکتان کے لئے ایک آن ارب اکیس کروڑ بہنسٹھ لاکھ اسی ہزار اور نو سو روپے کی راسی ویمکت کر دی گئی ہے اس راسی سے ان پراراڈمک سکھگوں کے ویتنمان کا بھکتان ہوگا جو سکھا بیبھاگ دورہ مہالکھاگار کو دی گئی ویوید جانکاری کے انصار پنچاتی راج سنستہ نگر نکاہ سنستہ کی انترگت جلہ سوورگا پرسکچت ویتنمان کے سکھگوں جو سرمکر سکھا بھیان سے اچھا دیت ہے اس کو ورطمان ویتے ورط کے لئے آویدن بھکتان کیا جانا ہے دوستو بیہار میں جمین سروے کا کام چل رہا ہے اس بیچ جمین ریت کو سرکار کے دورہ چار دستاوے جمع کرنے کے نردس دی گئے ہیں جب بیبھاگ نے کہا ہے کہ اب سروےکشن ٹیم گھر گھر جا کر کے نقصہ سے ملان کرے گی اور پینچائیت اسطر پر سروے ریپورٹ کو سروے جانے کرے گی خبر کے انصار عابدن پتر کے ساتھ جمین کے مالکانہ حق کسے سمدد دستاویز جیسے کی ریجسٹری وسیعت رسید اور پھر خطیان کی پرتیس انگلن کر سکتے ہیں جہاں ان کاغذتوں کے آدھار پر جمین سروے کا کام پورا کر لیا جائے گا اس کے لئے بھاگ دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہیں پر جس ویکتی کے پاس جمین کے کاغذات نہیں ہے انہیں کاغذ کھوجنے کے لئے تین مہنے کا سمیں دیا گیا ہے آپ آول لین کے دورہ جمین کے کاغذ آسانے کے ساتھ نکال سکتے ہیں اور پھر اس کا استعمال جمین سروے کے دوران کر سکتے ہیں دراصل پرپترہ ٹو فارم میں ریت کا نام پتاک خاتاک حسرار اکبا چوہدی اور پھر جمین کی قسم جیسی جانکری آپ کو دینی ہے جبکہ پرپترہ ٹھری میں جمین مالک یا آویدہ کو اپنی ونساولی کی جانکری دینی ہے آپ بیبھاگی ویبسائٹ ڈیل آر ایس ڈاٹ کام پر سوینگ یا پھر سی ایس پی کے اندر کے مادم سے اسے اپلوڈ کر سکتے ہیں دوستو بیہار میں نوکڑی کرنے والوں کے سنگھیہ سال در سال بڑھ رہی ہے ماتر دو سالوں میں ہی راج کے ایک آنبے ہجار لوگوں کو روزگار ملا ہے کرمچاری راج بیما نگم کے دائرے میں اب راج کے سارے چار لاکھ سے ادھیک کامگار آگئے ہیں کرمچاری راج نگم بیما کے ادھیکاری ستروں کے انصار اکتیس مارچ دو ہجار بائیس تک بیہار میں تین لاکھ انٹھان ہزار نو سو اسے کامگار ہی ای 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 سی کے دائرے میں تھے لیکن اس کے اگلے سال اکتیس مارچ دو ہجار تیس تک بیہار کے چار لاکھ یعنی کہ ایک سال میں باون ہجار دو سو تیس کامگار ای ای سی کے دائرے میں بر گئے ہیں یا وہیں پر بیتیس سال دو ہجار تیس چوبیس کے سماپت ہونے پر اکتیس مارچ دو ہجار چوبیس تک ای 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 سی کی دائرے میں چار لاکھ پچاس ہجار چھ سو چالیس کامگار آئے ہیں دوستو اگر آپ ان دنوں بیہار گھومنے کے لئے آئے ہیں تو آپ کو گاؤں میں پانی اور سرکوں پر پڑیوار نجر آئے گا جو کی پٹریوں پر ترپال لگا کر اپنے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہوں گے اور یہ تصویر ہر سال آتی ہے کیونکہ بار بھی ہر سال آتی ہے جس کے چلتے لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں اور پھر کھانا بدوس کی طرح ہی زندگی جی رہے ہوتے ہیں ہر سال آنے والے بار کچھ نہ کچھ لے کر جرور آتا ہے اور پھر اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے نراشہ اور دخ جب دخ اس بات کی کچھ پڑیوار اپنے کو کھو دیتے ہیں تو کچھ پڑیوار اپنے آسیانے کو کھو دیتے ہیں لیکن گھبرانا کیوں ہے یہ تو ہر سال کی بات ہے بہار میں بار کی سمسیہ کوئی سال دو سال یا پھر پانچ سال سے نہیں ہے بلکہ ورسوں ورسوں سے چلے آ رہے ہیں ہر سال بار آتی ہے اور پھر لوگ اپنا گھر چھوڑ کر کے کسی استھائے جگہ پر آسیانہ بناتے ہیں اور جیسے جیسے گجر بسر کرتے ہیں ہیلیکوپٹر کے جریعے آسمان سے ضرورتوں کے سامان گرائے جاتے ہیں اس طرح کے دینی جنگی جینے کے لئے لاکھوں لوگ ہر سال مجبور ہو جاتے ہیں لیکن اس کا اپائے سرکار ڈھون نہیں پا رہی ہے یا پھر ڈھوننے کی کوسس نہیں کرتی ہے یہی کہا جا سکتا ہے یا ان کے اس طرح کی جیون پر یہ بات بلکل بھی سٹک بیٹھتی ہے کہ یہ جخم پرانا ہے تم دوہ اب نہیں دو بیہار میں ہر سال بار آتی ہے ہر سال مکہ منترے ہیلیکوپٹر سے ہوای سریکشن کرتے ہیں اور پھر سمسیہ جس کی تسبنی رہتی ہے بیہار کے لوگوں پر پراکرتک روپ سے دھوری مار ہے جب پہلے بھاری بار اس کے چلتے آس پاس کی ندیاں بھر جاتی ہے تو پھر بار آتی ہے یا پھر نیپال سے پانی چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر بار آتا ہے ان دونوں پرشتیتیوں میں غریبوں کو بے گھر ہونا پڑتا ہے اور پھر ایک کھانا بدوس جندگی جینی پڑتی ہے ایسا نہیں کہ بیہار کے لئے کیندرے کے طرف سے راحت پیکیز نہیں ملتا ہے جہاں حال ہی میں موڈی سرکار نے بیہار کو چھے سو چھپن کروڑوں پر بار راحت پیکیز دیا ہے لیکن ہم اور پھر آپ ان عادی کاریوں سے کیا ہی امید کر سکتے ہیں جو کی کھیتوں کے بیچ و بیچ پل بنا کر کے چھوڑ دیتے ہیں یا پھر کروڑوں کی لاغت سے پل تیار کرتے ہیں اور پھر وہ بھر بھرا کر کے ہی کچھ دنوں میں گیڑ جاتے ہیں